اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزمان عرفان سانول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عدب رنگ جس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عدبی افق پر چمکتے ہوئے ستاروں سے عدیبوں سے شائروں سے فنون لطیفہ سے وبستہ شخصیات سے اور آج ہمارے سٹوڈیو میں جو شخصیت تشریف فرما ہے ملک پاکستان کی معروف عدبی شخصیت سینئر شائر بلکہ یوں کہیے کہ استاد شورہ ہیں ایک عرصہ سے سرزمین سمندری پر کاروانے شیر و عدب سمندری کے نام سے ایک عدبی شما روشن کیے ہوئے ہیں آپ کی ملاقات کروائیں گے بانیوں چیرمین کاروانے شیر و عدب سمندری جناب محترم محمد اشرف شاکر صاحب سے اسلام علیکم صاحب و علیکم السلام ہم آپ کو اپنے پروگرام عدب رنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ سر ہمارے ناظرین سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شائری کا سفر کب شروع کیا سب سے پہلے تو میں پروگرام عدب رنگ والوں کا ممنون ہوں کہ فروگ عدب کے لیے یہ ان کی کاوش سراہنے کے لائق ہے اور یہاں تک شائری کے آغاز کا تعلق ہے تو بات ایسے ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ بچپن سے ہی مجھے شائری کا شوق تھا تو اس میں کوئی بھی مبارکہ نہیں تو مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ سان نیس سو پچانمے میں جو مشاعرہ ہوا سمندری میں سب سے بڑا وہ مشاعرہ تھا اور میرا کوئی بقاعدہ بڑا پہلا مشاعرہ تھا اس میں سمندری میں تقریباً چودہ پندرہ دوست تھے ہامہ سر جونئر کیونکہ میں بھی اس وقت بلکل ہی جونئر تھا تو میرا آٹھوہ نوہ نمبر تھا اس میں تو اس کی صدارت فرما رہے تھے فیصل آباز سے محترم ریاض مجید صاحب اور اس پروگرام کی نقابت کر رہے تھے جناب آشک کنگ صاحب تو ہوا یوں کہ جب دوستوں نے مقامی دوستوں نے پڑا چونکہ وہ جونئر تھے اور اوزان میں بھی بہت سی کمی بیشیں تھیں تو پانچ چھ دفعہ جناب جو نظامت کے فرائد سر انجام دے رہے تھے آشک کنگ صاحب انہیں کہنا پڑا کہ یار جو سمندری کے نئے دوست ہیں وہ کم از کم سینئر دوستوں سے چیک کروا لیا کریں تو جب میری باری آئی تو اتفاق یہ ہوا کہ میں نے پنجابی میں اپنا کلام پڑا اور اتفاق سے ہی پنجابی میں میں جو اس وقت بھی کہتا تھا تو بہت کم گلتیاں ہوتی تھیں تو کچھ میرا لہجہ بہت توانہ تھا نوجوانی کا عالم تھا تو ہم بہت دبنگ لہج میں میں پڑھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی سراہ گیا بلکہ اگر وہ ریکارڈ آج بھی دوستوں کے پاس موجود ہو تو جو سامین اگلی کرچیوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ بھی تو سمندری کا ہی ہے نا تو عاشق کنگ صاحب نے کہا جی میں مانتا ہوں تو میری چونکہ وہ میرا وہ پہلا مشہرہ تھا اس میں بہت زیادہ داد ملی میرے عدبی کا دکار سے تو یہ میرے شوق کو مزید جلا اس سے ملی اور پھر سفر جو ہے نا یہ شروع رہا اچھا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شائری میں آپ کا کوئی باقاعدہ استاد یا جس سے آپ اصلاح لیتے رہے ہوں مولا علی کا فرمانہ علی شان ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ کو ایک لفظ بھی بتایا تو وہ بھی آپ کا استاد ہے تو ویسے باقاعدہ طور پہ محترم روشن دین کا حریصہ مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے وہ میرے باقاعدہ استاد تھے اور ان سے ہم نے ان کی انگلی پکڑ کے عدب کے شارعہ بھی چلنا شروع کیا اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا بہت زیادہ معاملت فرمائی ماشاءاللہ روشن دین کیفی صاحب آپ کے استاد محترم تھے جن سے آپ نے اصلاح لی اور آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کونسی ایسی عدبی شخصیت ہے جس سے متاثر ہو کر آپ نے شائری شروع کی زندگی میں بہت سے دوستوں کو کہتے ہوئے سنا اشار سنے یہ تو نہیں کہا ساکتا کہ فلان آدمی کی طرف دیکھ کہ مجھے شوق ہوا جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا تو اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے لیکن چونکہ لگاؤ تھا تو برحال جو عدبی طور پر میں ایک شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں راجہ رشید مود بٹی صاحب وہ کہاں سے تھے وہ لاہور سید حجبیر نوات کانسل کے جیرمین تھے اور ماہ ناوانات باقیتگی سے وہ نکال دیتے اس کے وہ مدیرے اعلیٰ تھے پچھلے چند ماہ ہوئے ہیں ان کی ریلت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کری کے رحمت فرمائے اچھا ناظرین ان سے ہم دور حاضر کی شاعری کے بارے میں بھی پوچھیں گے ان سے ہم ان کا خوبصورت کلام بھی سنیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گیا شکریہ صفے دوستان سے ہو کر صفے دشمنان سے نکلا میں کہاں کہاں سے گزرا میں کہاں کہاں سے نکلا میں ہوں بے وطن مسافر میری بے بسی نہ پوچھو کبھی اس جہاں سے نکلا کبھی اس جہاں سے نکلا وہی حرف موت بر ہے وہی لفظ موت بر ہے جو تیری زبان پہ آیا جو تیری زبان سے نکلا میں ہوں خواب یا حقیقت یہ عجیب مخمسہ ہے نہ میں داستان میں شامل نہ میں داستان سے نکلا میں ہوں خواب یا حقیقت یہ عجیب مخمسہ ہے نہ میں داستان میں شامل نہ میں داستان سے نکلا تیرے نام کے ترانے بھی وہاں وہاں سے گونجے میں جہاں جہاں سے عبرا میں جہاں جہاں سے نکلا تیرے ظلم کی بدولت میرے کاروان کے رہبر جو متائے کاروان تھا وہی کاروان سے نکلا تمہیں کچھ خبر ہے شاکیر کہ ہے کس بلا کا ڈیرہ نہیں لوٹ کر وہ آیا جو مکی مکاں سے نکلا صفے دوستان سے ہو کر صفے دشمنان سے نکلا میں کہاں کہاں سے گزرا میں کہاں کہاں سے نکلا وہی حرف موتبر ہے وہی لفظ موتبر ہے جو تیری زبان پہ آیا جو تیری زبان سے نکلا بھئی کیا کہنے شاکر صاحب بہت خوبصورت کلام اچھا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دور حاضر میں آپ شاعری کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور حاضر میں شاعری ہو رہی ہے بہت زیادہ شاعری ہو رہی ہے اس میں میار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی بھی شاعری ہو رہی ہے اور مطلب کچھ شاعری ایسی بھی ہے جس پہ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں لیکن بارہ حال اوورال بہت اچھی شاعری اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو یعنی فیصلہ باد میں جسے شاعر نات کہا جاتا ہے یہاں بھی بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے اور اوورال پاکستان میں لوگ بہت اچھا اچھا یعنی کلام کہہ رہے ہیں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے ماشاءاللہ کبھی معروف عدبی رسائل جرائد یا اخبار میں آپ کا کلام چھپا ہو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یعنی کئی جو رسائل ہیں ان میں کلام میرا چھپتا رہا ہے جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو لہاور سے باقی احمد پوری صاحب کی جنہیں دو کتابیں آئیں ایک تھی غزل آفرینی اور دوسری تھی ہمارے شاعر تو ان دونوں میں میرا کلام چھپا اور پاکستان اخبار میں وہ ہفت روزائے ان کا چھپتا تھا ایک عدبی اڈیشن اس میں وہ طرح مصرہ دیتے تھے اور میں نے پہلی دفعہ ہی ٹائے کیا اور یہ اتفاق کہہ لیں یا میری خوش قسمتی کہ وہ میری غزل جو ہے نا وہ ٹاپ آئی اور میری غزل کو انہوں نے بہت سراہا اور اسے پہلے صفحے پر یعنی شایع کیا ماشاءاللہ جی جیسا کہ شورہ کرام میں ایک لابی سسٹم موجود ہے جو میرو غالب کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا اس لابی سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات یہاں تک لابی سسٹم کی ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں لابی سسٹم نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو بھی اچھا کلام کہتا ہے وہ کوئی بھی ہو آپ کو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے اسے دعا دینا چاہیے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ لاہور میں وہ میرا پہلا ناتی یا مشہرہ تھا تری تو وہ مصرہ بھی مجھے یاد ہے کہ نہ دیکھا روزہ اے والا تو پھر آنکھوں سے کیا دیکھا تو اس میں اس کی صدارت فرما رہے تھے اس وقت جناب محترم حفیظ طائب صاحب بہت بڑا نام ہے اور مہمان خصوصی تھے منیر صحفی صاحب تو یہ بھی دونوں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں تو میں جب مشہرہ ختم ہوا تو دوست آٹوگراف لے رہے تھے حفیظ طائب صاحب سے اور میں نے بھی ان سے اگزارش کی کہ آپ یہاں پہ کچھ لکھ دیں تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ شاک صاحب میرا جیچ آ رہا ہے کہ میں آپ سے آٹوگراف لوں آج آپ نے اتنی اچھی اشیاء سنائے ہیں تو یہ ان کا بڑا پانتھالہ ضرفی تھی دعا دینے کا ایک طریقہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مصبت جو سوچ اپروچ ہونی چاہیے تاکہ نئے آنے والوں کی کوئی حوصلہ فضائی ہو لابی سسٹم جو ہے نا وہ قطی طور پر نہیں ہونا چاہیے جی اچھا آپ ایک معروف عدبی تنظیم کاروان شروع عدب کے بانیوں چیرمین ہیں یہ کاروان شروع عدب کب اور کیسے وجود میں آئی یہ غالبا انیس سو ستانوے کی بات ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ شہر میں کوئی بھی شہر کی عدبی تنظیم جو وہ کام نہیں کر رہی فال نہیں متحرک نہیں تو ایک تنظیم تھی کسی دوسرے شہر کے لوگوں نے ادھر یونٹ کیا ہوا تھا میں نام نہیں لیتا کسی کی دل ازاری نہ ہو تو وہ ادھر سے نامزدگیاں کرتے تھے اور ادھر لوگ یونٹ میں کام کرتے رہتے تھے تو میں بھی اس میں شامل رہا شروع شروع میں لیکن ہم نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ جو دوست ادھر کے مقامی ہیں سمندری کے انہیں یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہاں کے جو بھی عدداران ہیں ان کا چناؤ اپنی مرضی سے کر سکیں تو جب وہ بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ شہر کی اپنی کوئی نامہندہ تنظیم ہونی چاہیے تو پھر ہم نے انیس سو ستانوے میں چاند ادھر بنواز دوستوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی اور اس وقت سے لے کر اب تاکہ ہم اپنی بسات کے مطابق عدوی سلسلے میں پروگرام کرواتے چلے آ رہے ہیں اس میں پاکستان لیبل کے بہت اشارے ہوئے ہیں اور اس میں قومی تہواروں کے سلسلے میں بھی اور سانونی دوزار دو میں خواتین ٹیلنڈا وارڈ کاروان شیروہ دک پر پلیٹ فارم سے بل دیا حال میں ہوا اور وہ سمندری کی مثال ہے کہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ایسا منظم محضب پروگرام نہیں ہو سکا چونکہ یہ خواتین کا معاملہ تھا پورا کالج جو ہے وہ ادھر تون حال میں پورا عملہ اور بچی آئیں اور بہت یاسن طریقے سے وہ پروگرام ہوا اور اس کی یادگار آج تک لوگ نہیں بھولے شاکر صاحب سے ہم ان کے مجموعہ کلام کے بارے میں کتاب کے بارے میں بھی جانیں گے ان سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ زمین اپنی جگہ پر آسمہ اپنی جگہ یہ زمین اپنی جگہ پر آسمہ اپنی جگہ ڈونڈتے ہیں لوگ ان کے درمیاں اپنی جگہ ہم نے بانٹی ہے محبت نفرتوں کے شہر میں کیا ہوا کتنا ہوا اپنا زیاں اپنی جگہ تب پر آئے گھر انہیں ہے بیجنا پڑتا ہمیں جب بنا لیتی ہیں دل میں بیٹیاں اپنی جگہ تب پر آئے گھر انہیں ہے بیجنا پڑتا ہمیں جب بنا لیتی ہیں دل میں بیٹیاں اپنی جگہ اے میرے معبود ایسا کر کے دونوں خوش رہیں تو وہاں اپنی جگہ اور میں یہاں اپنی جگہ مسکرہ کر پیش آتے ہیں ہمیں جو بھی ملے لاکھ ہیں درپیش ہم کو امتہاں اپنی جگہ بس مروت میں بلا لیتے ہیں یاران سخن ورنہ اہل فن میں بنتی ہے کہاں اپنی جگہ تو نہیں اس میں جو شامل غم نہ کر شاکر میاں تو نہیں اس میں جو شامل غم نہ کر شاکر میاں آج پر ہے خوب بز میں دوستان اپنی جگہ یہ زمین اپنی جگہ پر آسمان اپنی جگہ ڈونڈتے ہیں لوگ ان کے درمیاں اپنی جگہ اے میرے معبود ایسا کر کے دونوں خوش رہیں میں یہاں اپنی جگہ اور تو وہاں اپنی جگہ بھئی سبحان اللہ کیا کہنے شاکر صاحب بہت خوبصورت بہت پختہ خیالات سے مزین غزل آپ سنا رہے تھے اچھا ہمارے ناظرین اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام یا کوئی کتاب اگر مارکیٹ میں آئی ہو تو میری کتاب انشاءاللہ بہت جلد وفور شوق کے نام سے یعنی مارکیٹ میں آ جائے گی اور اس کی کتابت وغیرہ ہو رہی ہے اور پروف ریڈم کے بعد وہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہو جائے گی اور جو بھی اس پہ لوگ دوست رہے دیں گے یہ فرقات کا معاملہ ہے یہ جو آپ نے کتاب کا اس میں گرامی بتایا کہ وہ فور شوق یہ غزلوں پہ مستمیل ہے یا نظمیں بھی شامل ہیں اس میں اصل میں بسکلی طور پہ میں جو ہے نا غزل کا آدمی ہوں ویسے تو نظمیں بھی کہیں ہیں اور ناد شریف بھی کہنے کا شرف حاصل ہوئے ہیں اور مذاہبیں بھی چند چیزیں کہیں ہیں تو چمیسرے بھی اور ربائیات بھی لیکن میں ویسے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو غزل کا آدمی سمجھتا ہوں میں نے غزلیں زیادہ کہیں ہیں اور کتابیں بھی زیادہ غزلیں ہوں گی اصل شاکر صاحب جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت کچھ سنیں لیکن وقت کی پابندی کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے پروگرام کو اپنے اقتطام تک بھی پہنچانا ہے آپ ہمارے ناظرین کو غزل کونسی جو آپ کی فیورٹ غزلوں میں غزل کہی جاتی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں کسی بھی جو کوئی بھی فنکار ہے یا تخلیقار ہے اس کا جو بھی کلام ہوتا ہے یا جو بھی اس کی تخلیق ہوتی ہے اسے تمام ہی اپنے بچوں کی طرف وہ سبھی پیاری ہوتی ہیں باہ 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 میں کوش کر گئے غزل آپ کو سناتا ہوں غزل پیش خدمت ہے یہ بسم اللہ داہر میں دیدنی اجالا ہوں داہر میں دیدنی اجالا ہوں ایک حسین روشنی کا پالا ہوں سب تعارف ہیں تیرے اپنی جگہ میں تیرا موت برحوالا ہوں سب تعارف ہیں تیرے اپنی جگہ میں تیرا موت برحوالہ ہوں میری آنکھوں کا احترام کرو میں اسے دیکھنے ہی والا ہوں بھئی کیا کہنے تو میری آرزو کا محور ہے میں تیری یاد کا نوالا ہوں زخم تازہ ہے دل میں جنت کے جس طرح آج ہی نکالا ہوں بھئی واہ تو نے دنیا حکیر سمجھا ہے میں تیری سوچ سے بھی بالا ہوں اپنی آنکھوں سے کھول دو شاکیر ہستی خوشنما کا تالا ہوں تو عرض کر رہا ہوں جی کہ کیجئے گفتگو نہیں ملتے کیجئے گفتگو نہیں ملتے ٹھیک ہے رو برو نہیں ملتے آؤ چہرے بدل کے ملتے ہیں لوگ اب ہو بہو نہیں ملتے شاکر صاحب کیا بات ہے دور حاضر کا شہر لوگ اب ہو بہو نہیں ملتے آؤ چہرے بدل کے ملتے ہیں لوگ اب ہو بہو نہیں ملتے سبحان اللہ وہ گناہ غار ہے محبت کے تم سے جو باوضو نہیں ملتے سبحان اللہ زہر لگتا ہے میں کداسہ کی شہر میں ہم سبو نہیں ملتے اس کو تکتے ہیں شوق زینے سے ہم پسے آرزو نہیں ملتے بھائی واہ اس کو تکتے ہیں شوق زینے سے ہم پسے آرزو نہیں ملتے شر کی پالی ہوئی ہے یہ دنیا شر کی پالی ہوئی ہے یہ دنیا اب جہاں خیر جو نہیں ملتے بس مروت میں مر گئے شاکیر کون سے خوبرو نہیں ملتے کیجئے گفتگو نہیں ملتے ٹھیک ہے روبرو نہیں ملتے بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقترام کو پہنچا ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں ایک نئے اپنے دوست سینئر شاعر عدبی شخصیت سے اجازت دیجئے آپ کا میزبان عرفان سانوال پاکستان زندہ باد